موسیقی 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 اپنے دورے حکومت میں جس چیز کو سب زیادہ محسوس کر رہا وہ کس چیز کی تو نیپولین نے کہا کہ کسی بھی ترقی آفتہ ملک کو بنانے میں اس ملک کو آگے بڑھانے میں سب سے اہم ترین کردار ہوتا ہے وہ ماں کا کردار ہوتا ہے اور برنارڈ بھی کیا خوب کہتا ہے کہ جس گھر میں ایک پڑی لکھی ماں وہ گھر کسی یونیورسٹری سے کم نہیں تو مجھے اور آپ کو بھی اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ہم کس طریقے جس جس جگہ پر موجود ہیں کس طریقے ہم خواتین کو پرموٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم اس پرموشن کے خلاف ہیں جو آج سے کچھ قبل وقت پہ میرا جسم میری مرضی اس طرح کے جو پرموشن ہیں اس کی ہم شد خلاف ہیں وہ دائرہ اسلام کے مطابق جس طریقے خواتین کو پرموٹ کرنا چاہیے الحمدللہ سمہ الحمدلہ الائنس آف پرائیویٹ سکول سین اس میں نمائی کردار ادا کر رہا ہے اور یہاں پر میں ایک اور جملہ آپ سے ادا کر سکوں جو سب سے زیادہ اس میں اہم ترین کردار ہے الائنس آف پرائیویٹ سکول سین میں خواتین ونگ کو پرموٹ کرنا میڈم رائیلہ خیری کا بہت بڑا کردار ہے وہ اپنے شب و روز اس میں لگاتی ہیں مختلف دیوانہ وار خواتین کی تربیت وہ کر رہی ہیں اور وہ اس کو اپنے لئے صدقہ جاری ہے آپ مطلعا کہ سمجھ کے کر رہی ہیں یعنی رائیلہ خیری صاحبہ کا بھی بہت بڑا کردار ہے میڈ سفشین آپ کو بھی پرابلمز تو نہیں آتی ہیں آپ ماشاءاللہ سکول میں بھی کے ساتھ اٹائجڈ بھی ہیں دوسری ایڈوکیشنل انسٹیوشن کے ساتھ بھی اٹائجڈ ہیں کوئی تکلیف کوئی پرشانی پرابلمز مشکلات تو سامنے نہیں آتی نہیں الحمدللہ میں ٹھیک طریقے سے وہ سب منیج کرنے سے دوسری یہ کہ مجھے گائیڈ کرنے والے بہت سے ایسے ہیں جیسے کہ میرے سر ہیں سر فیضان قریشی اور میں یہی کہوں گی کہ میں یہاں تک پہنچی ہوں تو انہی کی بدولت پہنچی ہوں اور اسی طرح سے الائنس آف پرائیویٹ کے ذریعے جو ہے میں اس مقام پہ ہوں آج کہ میں سر آدم جی سکولنگ سسٹم کی پرینسپل ہوں اچھا یعنی کہ الائنس والے کافی سپورٹیو بھی رہتے ہیں جی آپ کے لئے اچھا اچھا اور مزید آگے کیا پراجیکٹس کچھ خواتین کے لئے سے پلان کر رہی ہیں آپ الائنس میں یا سکول میں انشاءاللہ بس وہ سر فیضان قریشی ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں تو ہم آگے سے وہ کرتے رہتے ہیں ان کا جو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے ٹیچرز کے حوالے سے ایز این چارج کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم انہی میں سے آگے نکال کر لے کر آئیں اچھا یہ نہیں یہی جو لوگ اچھا خاص طور پر خواتین کی ایڈیوکیشن کے حوالے سے کیا کہیں گی بچیوں کی ایڈیوکیشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی میں سمجھتی ہوں کہ یہ جس آج کل کا دور چل رہا ہے تو ہر کسی کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے کیونکہ تعلیم نہایت ضروری ہے ایڈیوکیشن لازمی ہونی چاہیے اس سے اویڈنس آتی ہے ہر طرح کی بچوں میں تو میں تمام والدین سے یہی گزارش کروں گی کہ اپنے بچوں کو تعلیم جیسی دولت سے محروم نہ رکھیں بالکل صحیح فرمایا اپنے اچھا ناظرین ہمیں ایک اور مہمان شخصیت نے جوائن کیا ہے جو کہ پی ایچ ڈی ہیں کراچی انیورسٹی سے ڈاکٹر صدرہ رفی کمپیوٹیشنل بائیولوجی یونیورسٹی آف سیڈنی آسٹریلیا اس کے لئے وہ آسسٹنٹ پروفیسر ان سوہیل یونیورسٹی ویس پرنسپل آنڈ آف بائیومیڈیکل اور بائیومیڈیکل سائنسز سینئر ریسرچر فور کیمیکل اور بائیومیڈیکل سینٹر ایس ایم سی ڈاکٹر صدرہ رفی نے میں چونکی اسلام علیکم خیریہ سلام کیسی ہیں خیریہ سلام الحمدللہ ملکہ ٹھیک جات کیا آپ کا یہ جو بائیومیڈیکل چیزیں ہیں یا یہ اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا سب سے پہلے تو میں میٹرو کا اور آلائنس آف پرائیویٹ اسکولز سینٹ کا شکریہ دا کرنا چاہوں لیکن مجھے انوائٹ کیا دیفنیٹلی یہ ایک اچھا پلیٹفارم ہے بچوں کے لئے آلائنس آف پرائیویٹ اسکولز سینٹ اور اس طرح کے جو پلیٹفارم ہے وہ ہونے چاہیے میں آپ کو کوششن کی طرف آتی ہوں آپ کو جو کوششن ہے کوششن ہے کلیرگارڈنگ جو بائیومیڈیکل رسیویٹ سینٹر یہ ایک دپارٹمنٹ ہے جس میں ہم ملٹیپل میڈکل سے ریلیٹڈ فیلڈ اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ فیلڈ جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں جس میں ہم انڈرگراد اور پوستگراد سٹیڈیز دونوں کرواتے ہیں لیکی اس ایس آرڈ اف ایمفل پی ایس ڈی اس پی ایس ڈی پی ایس ڈی کاروارے ہیں سٹیڈنٹس کو ایمفل بھی کروارے ہیں اور اس کے لابہ انڈرگراد سٹیڈیز بھی ہیں تو سوہیل یونیورسٹی چونکہ جنہ میڈیکل انڈینٹل کالجز کا ایک بہت کافی پرانا جو ہے وہ کالج ہے جہاں میں ایمی بی ایس بی دی ایس اور نرسنگ وغیرہ کی فیصلیٹی موجود تھی پچھلے پچھے سو اٹھے سالوں سے لیکن ریسنٹی سوہیل یونیورسٹی جو ہے تین سال پہلے ریلیٹیڈ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ جو ہم ٹرائلز کرتے ہیں یا جو ریٹرسپیکٹیو سٹیڈی یا جو آگے کے فردر فیوچر کے ٹرائلز کی آتے ہیں کیا اس سے ریلیٹیڈ ہے یہ بائیو میڈیکل سائنسز دیکھیں یہ بہت براڈ ٹرم ہے بائیو لگل سائنسز ایک کافی براڈ ٹرم ہے اس کے اندر کافی سارے چھوٹے امریلہ ٹرمز آتے ہیں اس امریلہ ٹرم میں اور اس میں ہم کافی ساری چیزیں کروار ہوتے ہیں لائک آپ نے جیسے ریسرچ کی بات کی اور ٹرائلز کی بات کی تو جب پوست گارٹ اسٹیڈیز کی طرف اسٹیڈنٹ جاتا ہے جس میں وہ پی ایشڈیز کرے گا تو اس نے کوئی نئی انویشن کوئی نئی ڈسکوری کرنی ہے اس نئی ڈسکوری میں ہو سکتا ہے کہ اس کے جو ایری آف ریسرچ ہے وہ میڈیسن ہو اور اگر وہ میڈیسن پہ کوئی ریسرچ کر رہا ہے تو اس نے کلینیکل ٹرائل کی طرف ضرور جانا ہے وہ کلینیکل ٹرائل ڈیفینیٹلی پہلے آنیمل ٹرائل ہوتا ہے اور پھر آنیمل ٹرائل سے جو ہیومن ٹرائل کی طرح جاتے ہیں جس میں تین فیسز ہوتے ہیں بسکلی کلینیکل ٹرائل وان ٹرائل تو آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں پی ایچ ڈی ہیں میں پی ایچ ڈاکٹر ہوں اچھا جو بسکلی میری فیل ہے وہ ملیکلر میڈیسن ہے ملیکلر میڈیسن یایس اس سم ہاو ریلیٹڈ بھی دی این اے آر این اے لائف ہماری سب کی ہر دنیا میں جتنی بھی زندگی لائف ایگزسٹ کرتی ہے وہ دی این اے کے بغیر ممکن نہیں ہیں بلکل تو بسکلی جو میری اسٹیڈیس ہے جو میرا پی ایچ ڈی ہے وہ ملیکلر لیول کی اسٹیڈیس پہ بیسٹ کرتی ہے ملیکلر اسٹیڈیس یایس تو مجھے بتائیے پاکستان میں ملیکلر لیول پہ کام ہو رہا ہے سم ہاو دیفنیٹلی ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا اگر آپ نے انٹرنیشنل سینٹر فور کیمیکل انبولیکل سائنسس کا نام سنا ہو جو کہ ڈاکٹر اطاو رحمان اور ڈاکٹر اقبال چودری رن کہہ رہے ہیں تو وہاں پر بہت ایکٹیو لی کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے اور جو بھی ملیکلر کی چیزیں ہیں فور ایکزامپل دی این اے سیکوینسیں پاکستان میں پہلی دفعہ وہاں پر ہوئی ہے جو جنوم سیکوینسنگ ہے جو بسکلی پاکستانی پاکستانی پاپولیشن کو ریپریزنٹ کہہ رہی ہے تو کام ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہوں گی نہیں ہو رہا لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس لیول کا کام نہیں ہو رہا جو ایک ڈیولپ کنٹریز میں اور اس کی ریزن آپ کو معلوم ہے کہ ٹیکنالوجی بسکلی ہم انڈر ڈیولپ کنٹریز تھوڑا سا ٹیکنالوجی میں پیچھ ہیں اسی لیے ہمیں اپنی سٹیڈیز کانٹینیو کرنے کے لیے فورن کنٹریز کا سہارا لینا پڑتا ہے اور جو کہ میں نے بھی لیا خواتین آپ کی فیلڈ میں ہیں موجود بلکل ہیں بلکل ہیں آپ کو مشکلات تو نہیں ہوئی اتنے آگے تک پڑھنی نہیں الحمدلی اللہ مجھے شاید میرا بیک گراؤنڈ بھی ایسا تھا کہ سب ہی نے کافی زیادہ آگے تک ایڈوکیشن لی ہے تو مجھے بلکل بھی نہیں ہوئی بہت سے گھرانوں میں ایک نئی چیز ایک تو یہ کچھ واقعات ہوئے لوگ کہتے ہیں یہ خواتین بچیوں کو پڑھانا نہیں چاہیے بڑا غلط غلط رجحان پیدا ہو رہا ہے بلکل ایسے کہ کئی ان کو پڑھائیں گے تو وہ کسی اور طرف لگ جائیں گی اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے کیا کہیں گے دیکھیں اس چیز کو تو دیفنیٹلی میں یہ کہوں گی کہ تربیت اس کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اور تربیت گھر سے ہوتی ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے تو دیفنیٹلی تربیت میں کوئی مسٹیک ہے کیونکہ یونیورسٹیز کالیجز جو ہیں ان چیزوں کو کبھی پروموٹ نہیں کرتے اور نہ ہی وہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہوتے ہیں لیکن جب بچہ بڑھ رہا ہوتا ہے گرانپ ہو رہا ہوتا ہے تو اگر وہ یہ چیزیں اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھتا ہے تو وہاں سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے اب ماحول کا بڑا فرق پڑتا ہے ماحول کا بہت زیادہ فرق ہے آپ تینوں سے میں شورٹ میسج کومنٹ دینا چاہوں گا خواتین کے کردار کے حوالے سے جی آپ کیا کہیں گے پیدان صاحب میں یہی کہوں گا کہ جس طریقے سے آج سے تقریباً چودہ سو سال قبل میرے نبی نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے تو برائے مہربانی اپنی بچیوں کو ضرور تعلیم کے زیور سے آرستہ کریں کیونکہ آپ کی بچیاں آپ کی آنے والا مستقبل ہیں اور اگر سے اس معاشرے کو بھی ترقی کی طرف دے کر جانا ہے تو بچیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے بلکل صحیح فرمایا آپ نے آمی صفشین آپ کیا کہیں گی جیسے کہ صرف اعضان قریشی نے ارز کیا تو میں بھی یہی کہوں گی کہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو تعلیم جیسے زیور سے محروم نہ رکھیں محول اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میں یہ کہتی ہوں لیکن یہ کہ بچوں کو تعلیم سے محروم نہ رکھیں انہیں جتنا ہو سکے ایڈوکیشن دیں چھیک ہے میں ان کی بات میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیفنیٹلی تعلیم تو ایک ایمپورٹنٹ پارٹ ہے ہماری زندگی کا جو ہر کسی کو لینا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایکسٹرکریکلر ایکٹیوٹیز جو بچے کو بہت آگے تک لے کر جاتی ہے اور یہ ایکسٹرکریکلر ایکٹیوٹیز انسان کو اس ڈیپریشن سے نکالتی ہے جب انسان اس پیس میں اگر کبھی چلا جائے تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ٹھیک ہے ہمارا ناظرینی سیگمنٹ کرنیو کرے گا ایک وقفہ وقفہ کے بعد دوبارہ خدمت ناظروں کے تو پارٹسپینٹس کو بلا کے ان سے ہم تقریری مقابلہ بھی کرائیں گے دیکھتے رہی ہمارے خصوصی نشریات رمضان کریم اور یہ سیگمنٹ علم آگئی جو کہ الائنس آف رائیوٹ سکول سندھ کے تاثن سے پیش کہا جا رہا ہے جی ناظرین بیلکم بیک ایک دوار پھر آپ کو شامدیت کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان سیگمنٹ علم آگئی اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج اپنی اس سیگمنٹ میں ہم نے بات کی خواتین کے کردار کے حوالے سے ناظرین آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہم تقریری مقابلہ سپیچ کامپیٹیشن کرا رہے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سپیچ کامپیٹیشن جو ہے الائنس پرائیوٹ سکول سندھ کے تعاون سے کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہمارے جو پارٹسپینٹ ہیں ان کی آپ تفصیل بتانا چاہیں گے ہمارے پہلے جو پارٹسپینٹ ہیں وہ ہیں آشانہ زہرہ جو ہماری پارٹسپینٹ ہیں دارے ارقم سکول تی بلاک کیمپس سندھ کا تعلق ہے آشانہ نیچے اور نیچے اور نیچے کر لے بیٹھت پڑا سلام سٹارٹ کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے جہاں اور سارے جہاں والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا جناب صدر موزیس سامائن اسلام علیکم آج میری تقریر کا انوان ہے محسن انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پوری دنیا جہارت اور کفر کے اندیرے میں ڈوبی ہوئی تھی اس ظلم اور بربیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عرب کے سنگ دل لوگ اپنی جھوٹی شرم اور ظالمانہ روایت کی بنا پر معصوم بچیوں کا اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیا کر دیتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت صد کے بعد لوگوں کے رنگ بدل گئے انسانیت کا مزاج بدل گیا لوگوں کے دلوں میں اللہ کے لئے محبت کا شولہ بھڑکا خدا طلبی کا ذوق عام ہوا لوگوں نے ایک نئی دن خدا کو رازی کرنے کی خدا کو اس کی مخلوق سے ملانے کی لگ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھی انسانوں کو ایک نئی زندگی دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان تو انسان جانور تک کو متعین کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھوں کے مارے اور سماج کے ستائے دیں انسانوں کو گلے بھی لگا لیا اے اول ڈ ایج کی بنیاد اتنے والوں سن لو اسی محسن انسانی اتنے والدین کی حقوق کو دنیا کے سامنے پیش کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ضعیف والدین کی حدمت کی حاطر جات پر جانے سے روک دیا یاد کرو حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کہ لاغر اور بیمار ماں کی خدمت کی حاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوا حضین اکرام آج ہو این او اور ایمین رائٹس کے احتداران اپنے آپ کو حقوق انسانی کا سچا لمبردار ثابت کرنے کا ڈھونڈنے چاہے ہیں جبکہ یورپ اور امریکہ کی جیلوں میں ٹھوسے گئے بے قصور بے گناہ قیدیوں کا کوئی پرسانی حال نہیں جبکہ فتاہ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے دل سے سب کو ماف کر کے انسانی تاریخ کا ایک عظیم کارنامہ سنج انچان دیا یہی تو ہیں درگزر کرنے کے حقوق جہاں ہارے تمہارے سارے جہاں کے آقا بتلا گئے حسین اکرام مزدوروں کے حقوق کے لئے آواز اٹھانے والے آپ اولاد کے حقوق بتانے والے آپ بیٹی کو وراست میں حصہ دینے والے آپ آخر ایسے کون سے حقوق ہیں جن پر محسن انسانیت میں عمل کر کرنا دکھایا ہو جہاں مزدوروں کے حقوق تو وہیں مالک کے حقوق جہاں سامائن کے حقوق تو وہیں مبلک کے حقوق جہاں انصاف کے حقوق تو وہیں منصف کے حقوق میں اپنی تقریر کا احتتام اس بات سے کرنا چاہوں گی کہ آج اگر کوئی سلامتی کی بات کرتا ہے تو اس نے یہ بات میرے مولا سے سیکھی وہی امین وہی بشیر وہی نظیر وہی منیر وہی سلیم وہی کمال وہی مثال وہی بشاشت رب زل جلال جزا پر سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹا بہت اچھی تقریف پیش کی آپ نے اشانہ زہرہ آپ تشریف رکھیں ناظرین اب ہمارے دوسرے پارٹیسپینٹ ہیں عبداللہ اختر دارین موڈل سکول گیڈ اپ ٹاؤن کراچی سے ان کا تعلق ہے آئیے بیٹا عبداللہ تشریف آئیے السلام علیکم میرا نام عبداللہ اختر نوید ہے میں دارین موڈل سکول سے تعلق ہے بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو توفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے صاحب صدر معاذیز حاضرین و ناظرین السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے وہ موضوع رمضان المبارک ہے ساتھیوں ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اترا جو بننو انسان کیلئے عدایت کے ذریعہ ہے جس میں عدایت کی جیسا کہ آپ سب جاتے ہیں کہ رمضان المبارک کمری مہینوں میں سے نمہ مہینہ ہے اللہ تعالی نے اس ماہ مبارک کو اپنی طرف خاص حضبت فرمائی ہے حدیث مبارکہ میں کہ رمضان شہر اللہ ہے یعنی رمضان اللہ کا مہینہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب زلجلال کا خصوصی تعلق ہے اور یہ مہین دوسرے مہینوں سے زیادہ ممتاز اور جدہ ہے حدیث مبارکہ میں کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اول حصے میں اختالہ کی رحمت برسی ہے اور اس ماہ مبارک کا درمان حصہ انہوں کی مقفرت کا سبب ہے اور اس ماہ کے آخر حصے میں دودھک کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آیا ہے دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آیا ہے مبارک و مومن اور پھر سے رمضان آیا ہے سبحان اللہ حضرت سہل بن سعید رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت نکل فرماتے ہیں کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام زیاہ ہے جس میں سے صرف روزہ دا داخل ہوں گے دنیا جس بھوکو پیاس سے ڈرتی ہے دنیا جس بھوکو پیاس سے ڈرتی ہے میرے رب نے اسے عبادت بنا ساتھیوں ہمیں چاہئے کہ جب اللہ اللہ ہمیں سعادت تضاف فرمائیں کہ ہم صحت کی حالت میں رمضان مبارک کو پائیں اور کوئی سفر بھی درپیش نہ ہو تو پورے احترام کے ساتھ روزے رکھیں اور ان کی برکات حاصل کرنے کے لیے دن بارے ایسا طرزیں ہمیں اختیار کریں جو تقویٰ کا تقادہ پورا کریں آپ کی سماعت و قبیت سبان بیٹا جزا اللہ بہت اچھی تخریر آپ نے بیش کی ناظرین اس کے ساتھ ایک وقفہ وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تو مزید دو پارٹسپینٹس ہیں ان سے تقاریر سنیں گے اور اس کے بعد انعامات اور جو نتائج وہ آپ کو بتائیں گے خیلنے جائی کا دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریعت رمضان الکریم ناظرین بلکم باک ایک دوبارہ پر آپ کو شامدید کہتے ہیں میٹرون نیوز کے خصوصی نشریعت رمضان الکریم سلسلہ ہے علم آگئی کا لائنس او پرائیوٹ سکول سندھ کتاب ان سے یہ سیگمنٹ پیش کیا جاتا ہے آج تقریری مقابلہ ہے ناظرین ہمارے ساتھ مختلف ممانین گرامی موجود ہیں فیضان قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ وائس پریزیڈ ہے کراچی ڈیویجن الائنس او پرائیوٹ سکول سندھ کے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ میں سفشین موجود ہیں پرنسپل ہیں آدم جی سکول سسٹم کی اور کراچی کی امریج سکول کی اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر صدرہ رفی موجود ہیں جو کہ پی ایچ ڈی ہیں کراچی انیورسٹی سے اور بڑی زبردست فیلڈ میں یعنی بائیو میڈیکل بائیو لوجیکل سائنس اس میں کام کر رہی بہت واسٹ فیلڈ ہے پرحال ناظرین ہمارا تقریری مقابلہ جو ہے وہ جاری تھا دو پارٹیسپینٹس اشانہ زہرہ اور عبداللہ اختر جو ہیں وہ تقریر حصول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی اوزل فیه القرآن حدل الناس و بینات من الحدو والفرقان جناب صدر اور معزز سامین کرام السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لب کو شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ رمضان مبارک جب کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ہم اس کی آمد کے لئے بے چین ہو رہے ہوتے ہیں اس کی آمد کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے اس کے استقبال کے لئے زور و شور سے تیاری کی جاتی ہے جناب صدر رمضان کا مہینہ ایسا ہی مہمان ہے جس کی آمد کے لئے دو ماہ پہلے سہی دعائیں کی جاتی ہے اس کے استقبال کے لئے حصوصی تیاریہ کی جاتی ہے جوان بڑے بچے مرد عورت سبھی اس کی آمد کے لئے بے چین رہتے ہیں اور کیوں نہ ہو یہ مہینہ اپنے ساتھ رحمت ہے برکت ہے مغفرت ہے اور جہنم سے فلاسی کا پروانہ لے کر آتا ہے فرما رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے اور یہ پورے سال قلب ہے اگر یہ دورست رہا تو پورا سال دورست رہا جناب صدر کیسا عجم مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر فرض کے برابر ملتا یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مؤمن کا رسپ رہا دیا جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے شیعتین کو قید کر دیا جاتا ہے فرما یہ لوگوں کے ساتھ عمحاری کا مہینہ ہے اور صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اللہ نے اس مہینے میں دن میں بھو کا پیاسہ رہنے کو عبادت گرار دیا جس کو روزہ کہا گیا اور فرمایا کہ روزہ کا بدلہ تو میں خود ہوں اور یہ ایسا عظیم شان مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے میں اپنی تقدیر کا احتدام اس چھیر سے کرنا چاہتی ہوں نگ براہ مسلمان خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ بیٹا تشریف رکھیں بہت خوبصور تقریر آپ نے پیش کی اور ناظرین یہ تھی فاطمہ عبید جو تقریر پیش کر رہی تھی دی ایل اف سکول نیو کراچی سے اب میں اپنی اس آج کی جو ہمارے مقابلہ اس آخری پارٹسپنٹ آلیہ آمیر آجیہ آمیر دی ورڈز ایڈوکیشن سسٹم گرشن اقبال کراچی آئیے بیٹا مائیک تھوڑا سا اوپر جی تھوڑا نیچی نحمدو ونسلی علی رسول کریم اما باد اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے میرا نام ازیاء آمیر ہے اور میں دی ورڈز سکول گلشن اقبال کراچی میں ففت کلاس کی طالبہ ہوں مہترم صدر محفل حاضرین وناظرین سب کو میرا سلام جناب مہترم آج کی میری تقریر کا عنوان ہے صلح رحمی اور رمضان مبارک جناب علی ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی نے زندگی گزارنے کے لیے جس دین کا انتخاب فرمایا اس کا ہے اور صلح رحمی کریں اسی طرح ایج کا اشاد ہوا ہے جو شخص دل کی نعمی سے محروم ہو گیا وہ خیر سے محروم ہو گیا جناب والا مومن کی ضروری ہے کہ وہ رحم دل ہو خدا ترس ہو اور اللہ تعالی کی مخلوق پر رحم کرتا ہو مہترم حاضرین وناظرین اگر ہم کسی کو دکھ اور پریشانی میں دیکھیں اور ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ اس کی پریشانی کو دور کر سکتے ہوں اور نہ کریں تو ہم چاہیں جو ہوں نیک نہیں ہو سکتے جناب والا صلح رحمی ہماری زندگی کا وہ حصہ ہے جو اگر ہم زندگی میں شامل کر لیں تو آپ یقین مانیں کہ ہماری زندگی اتنی برسکون ہو جائے گی کہ بے سکونی کا نام نہ ہوگا اور معاشر میں ہماری حضرت وقار میں اضافہ ہوگا محترم حاضرین یہ رمضان کا مقدس مہینہ بھی ہمیں اس بات درز دیتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی بھوک پیاس اور تکلیف اللہ تعالی ہم سب کی ایک کو قبول فرمائے آمین میں تکریف اس شیئر پر کرنا چاہوں گی پنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر سار جہاں قدد ہمارے جگر میں شکریہ شکریہ بہت 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 تشریف رکھیں اب ہماری جو ججز حضرات ان کی طرف ہم جانا چاہیں گے یہاں میں دعوت دینے چاہوں گا مائک اپنے ریلیس کر لیجائے گا یہاں پہ آجائے گا تاکہ آپ سے انعامات کا سلسلہ آجیں مصفشین آئیے گا مائک ہٹا لیجائے گا جی مجھے بتائیے گا کیا اس وقت پوزیشن ہے چوتھی پوزیشن سب سے سامنے آئیں گے نا اس طرف آئے اشانہ زہرہ دار ارگم سکول سے تھرڈ پوزیشن لیئے انہوں نے تھرڈ لیئے اشانہ زہرہ شیلڈ ہمارے پاس ایک ہی ہے تو ہم دو تھرڈ نہیں دے سکیں گے ایک ہی تھرڈ دے سکتے ہیں ایک کو پھر ہمیں صرف دینا وہ فورد دینا پڑے گا آئیے بیٹا صرف آئیے یہ لیجے گا یہ دیجے گا ان کو ثرڈ پوزیشن اشانہ زہرہ اور اشانہ زہرہ کے لیے سرڈیفیکیٹ ہے اس کے علاوہ یہ یہ لیجے گا یہ آپ دیجے گا پیراغون پبلکیشنز کی جانب سے گفت ٹیم پر ٹھیک ہے بیٹا اس کو اگلی ہو جائے گی اہا ایسے پکڑو آپ بہت نازک سی بیٹا اسے ہٹا لو کو دیں گے سٹار والا جو ہے جی پیراغون پیزا پوائنٹ کا جو واؤچر ہے وہ میں دینا چاہوں گا پیزا پوائنٹ کا یہ واؤچر ہے یہ دیا جا رہا ہے اشانہ زہرہ کو ٹھیک ہے بیٹا تشریف رکھیں اس کے بعد تھرڈ پرائز اور کس کا ہے تھرڈ پرائز پر ہے ہمارے پاس عجیہ آمیر عجیہ آمیر آجے گئے ابھی جو آئی تھی آپ نے تقریر کیا آئیے صلح الرحمی اور رمضان المبارک کے حوالے سے اس طرف آئیے ٹھیک ہے یہ ان کو دیجے گا پیراغون پبلیکیشنز کی جانب سے گفٹ ہمپر دیا جا رہا ہے اور عجیہ کو یہ سرٹیفیکیٹ آپ دیجے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ پیزا پوائنٹ کا یہ گفٹ ہمپر دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے بیٹھیں بیٹا تشریف رکھیں جی سیکنڈ پر ہے عبداللہ اختر عبداللہ اختر تشریف لائیے آجا بیٹا اس طرف آئیں بیچ میں یہ میں صفشین آپ کو دے رہی ہیں سیکنڈ کی شیل عبداللہ اختر یہ ان کا جو سرٹیفیکیٹ ہے وہ ہے پیراغون پبلیکیشنز کی جانب سے یہ دیچے گا یہ آپ کو دی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو دیا جا رہا ہے فیزہ پوائنٹ کا یہ گفٹ فاؤچر ٹھیک ہے بیٹھیں تشریف رکھیں آپ فاطمہ عبد رہ گئی ہیں فاطمہ عبد ہے فوزیشن پر آئیے گا فاطمہ بیٹا بہت پیاری تقریقی تھی یہ ان کو سرٹیفیکیٹ دیا جائے گا اس کے علاوہ کاراگون کی جانب سے یہ دیجے گا اور سپر اسٹار یہ جو آپ دے دیجئے فیدان صاحب یا میڈم آپ دے دیں سپر اسٹار موٹر بائیک اور آٹو رکشہ کی جانب سے یہ آپ کو پرائیس دیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ کیب جو ہے نا یہ لگانی ہوتی ہے فرس پرائیس کو اس کے ساتھ ساتھ فرس پرائیس فرس پوزیشن کا پیراغون پبلیکیشنز کی جانب سے کیش پرائیس بھی دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اور پیزا پوائنٹ کی جانب سے یہ گفٹ راگ چل دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے بیٹا سشیرف رکھیں اب ناظرین یہ چیز ڈپارٹمنٹل سٹور کی جانب سے میڈم آپ کے لئے سفشین آپ کے لئے یہ گفٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈاکٹر صاحب آپ کے لئے چیز کی جانب سے جی اچھا ساتھ ساتھ یہ پیراغون پبلیکیشنز کی گفٹ ہم پر ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے لئے اور یہ میس افشین آپ کے لئے یہ گفٹ ایمپرز ہیں پیراغون پبلیکیشنز کے اور یہ جو دو گفٹ ایمپرز ہیں یہ ہمارے ججز جو ہیں ان کے گفٹ ایمپرز سر بہت بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ ساتھ نیسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ جو سیگمنٹ ہے یہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے بخفہ لینا چاہیں گے بخفہ کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا موسیقی